دوہزار بیس کے اگاز میں ہی سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ اچھی خوشکبری سنا دی ہے جو کہ آپ سبھی گہر ملکیوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اسلام علیکم دوستو اگر آپ سعودی آرے میں کام کرتے ہیں تو آپ آج کیسے ویڈیو کو لازمی لاساہ دیتے رہے ہیں اسپیشلی وہ حضرات جو کہ اپنے ملو واپی جانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی لاساہ دیتے رہے ہیں کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے بہت بڑی خوشکبری سنا دی ہے ان گہر ملکیوں کے لیے جو کہ ایکزٹ رینٹری ویزے کے ذریعے اپنے ملو واپی جاتے ہیں اور وہاں پر اگر انہیں کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے یا پھر وہ مقرر شدہ ٹائم پر سعودی آرے واپس نہیں پہنچتے تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جس یعنی کہ تین منت کی اگر آپ چھٹی لے کر اپنے ملو واپی جاتے ہیں اگر آپ تین منت کے اندر اندر سعودی آرے میں نہیں آتے تو اس کے بعد آپ پر تین سال کا بین لگ جاتا تھا لیکن اب اس طرح ہے اب سعودی گورنمنٹ نے جو نیا علان کیا ہے جوازات کے تعاون سے اب آپ اگر اپنے ملو واپی جاتے ہیں یعنی کہ ایکزیری انٹری ویزے پر اپنے ملو واپی جاتے ہیں اگر وہاں پر آپ اپنی چھٹی کو یعنی کہ بڑھانا چاہتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ آپ تین مہینے کی چھٹی پر گئے ہیں اگر آپ اپنی چھٹی کو چار سے پانچ مہینے کی چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے اب آپ پر تین سال کی کوئی پبندی نہیں لگے گی بس اس کے لئے آپ کا جو اکامہ ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا اکامہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے تو پھر آپ کی جو چھوٹی نہیں بڑھے گی اب اس کا میں پروسیس آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو میں پرانا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ پہلے یہ پروسیس کرتے تھے تو اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا تھا تو یہی ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے کی یعنی کہ ایک مہینے پہلے کی اگر آپ ایکسر رینٹ ریویزے پر اپنے ملے جاتے ہیں اگر آپ تین مہ سے زیادہ ٹائم رہنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے کفیل یا کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں تو اس صورت میں انہیں بہت زیادہ یعنی کہ پروشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ڈاکومنٹ وغیرہ پیش کرنے پڑتے تھے آپ کی پیچر وغیرہ یعنی کہ بہت زیادہ محکمہ پاسپورٹ کے پاس جانا پڑتا تھا اور منیچٹری آف لیبل کے پاس جانا پڑتا تھا یعنی کہ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پھر جا کر آپ کی جو کہ ٹائم ہے وہ زیادہ ہوتا تھا یعنی کہ آپ کی چھٹی بڑھتی تھی یا بعض اگر تو چھٹی بلکل نہیں بڑھتی تھی وہ تین سال کی پبندی لگ جاتی تھی لیکن اب جوازات نے جو ایسا لان کر دیا ہے کہ آپ کے کفیل کے اپشر اکاؤنٹ میں ایک ایسا اپشن ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ کا بھی اپشر اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے انڈر کوئی بندہ کام کر رہا ہے یعنی کہ آپ کے کفیل کے انڈر جو بھی بندہ کام کر رہا ہے جیسے کہ آپ کا ایک کفیل ہے اگر آپ یہ سعودی ایورڈب سے اپنے مولگ پاکستان انڈیا بنگلا دے جاتے ہیں ایکسٹ رینٹری ویزے پر اگر وہاں پر آپ کو ایک مہینے کی اضافی چھٹی چاہیے یعنی کہ آپ کی چھٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے پاس ایک آدھا مینہ اور رہے لوں تو اس صورت میں آپ نے صرف اپنے کفیل کو کہنا ہے کہ میری چھٹی بڑھا دیں اور آپ کا کفیل اپنے اپشر اکاؤنٹ سے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے وہ بڑھا دے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا اور آپ پر کوئی تین سال کی پابندی نہیں لگے گی جو کہ پہلے لگ جاتی تھی عمومن لگ جاتی تھی ہر کسی بندے پر لگ جاتی تھی اگر وہ مقرر شدہ ٹائم پر صوتیر میں نہیں پہنچتا تھا لیکن اب آپ پر تین سال کی پابندی نہیں لگے گی اب انشاءاللہ آپ کو چھٹی بھی مل جائے گی اگر آپ اپنے کفیل کو کہتے ہیں یا پھر کمپنی کو کہتے ہیں تو وہ آپ کی چھوٹی بڑھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے بہت زیادہ اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کون کر دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن سب سے پلے آپ دوستوں کو مل جائے پلے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سعودی ارمی کام کرتے ہیں اگر آپ کا ایک کامہ ویلیڈ ہے ایک کامہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کا حروب لگا ہے یا پھر آپ کا قفیل یا کمپنی آپ کو آپ کے ملک جانے کی اجازت نہیں دے رہی یا پھر آپ کو سعودی ارمی آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے آپ کا ابھی تک کامہ نہیں بنا تو اگر آپ فائنل ایکسپائر یا آوٹ پاس پر آپ نے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ صرف تین دن کے اندر اندر آپ نے ملک واپس جا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سکنی پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس نمبر پر صرف ویڈسپ کے ذریعے ہی رابطہ ممکن کرنا ہے تو ویڈسپ پر جب آپ رابطہ کریں گے تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ میرا یہ مسئلہ مسائل ہے تو یہ آپ کا خروج لگا کر ایمبیسی کے ذریعے صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بیج دیں گے بے شک آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے بنگلہ دیس سے ہیں سیر لنکا سے یا پھر نیپال سے ہیں تو آپ کا کام ہنڈر پرسنٹ شرط دیا ہوگا اور صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بیج دیا جائے گا